نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں لائف ٹائم سی وی اور آپ کے ساتھ میں ہوں وشال شانڈلے اس وقت روش پرداشن کے چلتے سڑکوں پر تمام وصیف سمودائے کے لوگ اترے ہیں تو ایسی پی سی کے پورو سرسی جلجی سنگھ بھنٹر کی دیکشتہ میں یہاں روش ماش نکالا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پورو اونہ میں ہوئی ایک گھٹنا کے دوران ایک سکھ یوکھ کے ساتھ پولیس بھرتی ریلی کے دوران ایک گھٹنا سامنے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سکھ یوکھ کو کرپان پہن کر پریچھا میں نہیں بیٹھن دیا گیا تھا اور اسی کے ویروہ نے آج یہاں پر سڑکوں پر ساؤتے ویروہ سے میکنSíی دل کھٹا ہے ہم sceneی پیدا ہی دیگانی پیدا جائی دل کھٹا ہے دور تک یہاں پر آپ کو جو ہیں وہ جھنڈے نظر آ رہے ہیں دور تک یہاں پر آپ کو جوانڈے نظر آ رہے ہیں 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 تو جو درشہ کبازہ جوڑے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سکھ سمجھائے کے سیکڑوں لوگ اس وقت اونا ازلا مخیلے کی سڑکوں پر ہیں اور جس کا کارل پولیس بھرتی لکھت پریچھا کے دوران ایک سکھ یوک کو کرپان کے ساتھ نہیں بیٹھنے دینے کا روپ لگایا ہے آج دی روز ریلی جو پیچھلے دنی پوڑس دی پرتی ہوئی اس پرتی دے بیچ ساٹھے سیکھ نوجوانا نال جڑا کمیونل بیتکرا گیتا گیا اونا نو سکھی دے کار پا کے بیٹھن تو روکیا گیا سو اوست دے سمجھ چا پھر پیچھلے دنی ہمارچل سرکار بلوں ساٹھے ویتر نشان صاحبہ نو ہمارچل دے بیچ روکیا گیا اے بھی اسی نال اوست دی بھی جڑیا نندیا کر دیا پا ہمیں کے ساٹھا پولس دے نال اوستو مگروں ساٹھے سارا بیٹر جڑا سولپ ہو گیا سی پرا جڑا ہن ساٹھا آج دا روز ریلی ہے اے ساٹھے نو جوان جڑے پولس دے بیچ پر تیہون لیپ گئے سی جنہاں نے ککار پہنے ہوئے سی اور تارا پچی دے تیتا ہر سیکھنو پنج ککاری ہون دا جڑا وہ مان پرابتا ہے تے کوئی بھی سانو ککار پہنو تو روک نہیں سکتا پولس دے کچھ نہ سمجھ بندیاں نے اے س گالنو کارا دیتا اسی تو اڈے را ہی کہنا چونے ہیں جڑے پولس ملاجوانے جڑے پولس ملاجوانے جڑے پولس ملاجوانے سارے دے بیچ دوشی نے اونا نو سکت تو سکت سجا دیتی جائے تے ساٹھے جڑے نوجوانا پولس دی پر تی تو رہ گئے نے اے نا دا جروں تا کہ ایس کے ایس دا نپٹارا نہیں ہوندہ اور تا کہ ساری پر تی جڑیاں روکی جائے تا رہا اور یہ ایس پی آفیس کی طرف ریلی جا رہی ہے ساری پہلے ساری پہلے موسیقی 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 رو سمجھا رہے ہوئے گروہ پانک کھال شاہدی کر دے کرانا رکھو وہاہی گروہی کا کانسا وہاہی گروہی کا کانسا کسے ترمینل بہر رہیں سارے اپنے لے کوئی غیر مہیں ہسی اپنا حق مانگ دیا ہسی چونہیا جے اس پارت دیش میں سے ہاریک بندہ خوش رہے اوہ نو حق ملے اور میں یاد کرا دیا ساٹا بھی کدے اپنا راج ہندہ سی شیر پنجاب مہراج آرنجی سنگدہ راج اوہ سراج بجے کسے یاد ترمناڑ کسے نہ کدے کسے نہ کوئی غلط نہیں ہویا ساوہ نو برابری دا حق دیتا گیا ساٹے شیر پنجاب نے جے گردوارے بنوائے ہر مندر صاحب دے سونہ لیا مندرہ دے بھی سونہ لیا مسجدہ بھی اس ساریاں اور شیر پنجاب دے راج تو بعد گدارہ کر کے ساٹا راج خوش گیا اوہ تو بات سانو لگا تار خانسا جی اپنے حق لین لئی ایس دیش میں جین لئی سنگرش کرنا پہندہ ہے سنگرش ہی قومہ دی جندگی ہے تجھ سارے بڑے تانتہ دے جوگ سارے آدھا تارباد ہے کترد ہوئے ہو خانسا جی سارا سو پنتاری وی شیر پنجاب دا راج خوشیا دلگرہ دی چال کر کے چار سار بیچ سانو گنامہ دے گنام کر دیتا گیا اور ٹھارہ سو پنتاری وی بیچ بابا بکرمہ سنگھ بیدی مہراج ایک جہاد شیڑیا بابا مہراج سنگھ دوان موردار جوارگے ہندو دوان اوہ دے بیچ ساٹھے نالگڑے شام سنگھ ٹاری اور چتار چتر سنگھ بارگیاں نے سنگرش کیتا جی لامج بند رہے تے او تو بات لگا تار سنگرشنالی ایک قوم جوندی رہی ہے اور آج سالوں کے سینا مہر نہیں ہسی بینتی کر دیئے پرشاشن لو سرکار لو ایک ایڑا جانے ہیں کہ ساٹھا ہسی ایس دیش دے چنگے شہری بن کے جونا جانے ہیں ایس دیش دے ناگر کہا ہسی ساڑیاں قربانیاں بلتیار کریے جدو جدو بھی پاہت دیش دے کوئی اوکڑان دی ہے سنگھ سورے ہاں امن دے ہسی ہم ہی ہوئی لاج پاہت دیا یارہ دے یار بن کے یارہ واسدے پیار ناڑ پہندیاں نے باما ساٹھیاں گلاں بیچے تھار بن کے پر کرے جدو جدو بشواشتہ کا حد کوئی چٹک دینے ہیں دکھی کلوار بن کے ہسی لوکالی جو جنا جان دیا جو میں دلجیز سکھ جی پیٹر میں دسے آئے گروہ تیک بہادر مہراج نے اپنا سکھ ترمنا کوئی ٹکر نہیں سی پر کیول اور خالصہ جی جدو جدو لوڑ پہندی ہے اے خالصہ پانتھ جڑا کٹھا ہویا سرکار سمجھ لیں پیسے ہندو دے بیپتہ پہ جائے خالصہ جا کے لنگر بھی لوندہ ہے خالصہ جا کے اونکڑاں بچے فسیاں پہاڑاں بچے فسیاں ہوئے لوکانوں ملبیاں بچے اور لوکان دیاں ڈھارا ڈھارا ہندو خالصہ پانتھ کرے اچھتنا پہ جاندہ ہے ایک خالصہ پانتھ گروہ کا ساجیہ ہے سانو کسی نہ بیر کرنا نہیں دسیاں نا کو بیری نہیں بگانا ساگل سانگ ہم کو بانے آئی بس اپنا حق چونے ہیں اسی چونے ہیں مسلمانوں بھی حق میڑے اسی چونے ہیں ہندو نو بھی حق میڑے اسی چونے ہیں سائی نو بھی او دا حق میڑے اپنے تغمنوں منا دی کھل ہوئے ہاں کڑا کرپان کیش کنگا کشیرہ ساڑے پانچ ککار ساڑے گروہ نے سانو دیتے ہیں اینا ککاراں دیب ناڑ سے خدا جیون ہے اینا تو بینا اپنی رائط تو بینا ساڑی موت سمجھی جاندی ہے اسی سرکار نو چوندے ہیں جنو پردہ انوانتری ندر مو دیناڑ بڑیاں بڑیاں سکشرتیاں مل دیاں پیشلے دنی بڑے بڑے پانچ پانچ بڑ دیاں کرپاناں لے گے دنی در مو دی جنو کوئی خطرہ نہیں ہویا اور اج پیپر دینبالے ساڑی چار انچ شیر جدی کرپان تو خطرہ ہو گیا اور ایک کرپان کیول اٹھ دی ہے دا نام ہے کرپا آئین ایک کیول جالوں نہ ٹکر لڑ لی میں آنوے جو با رہا دی ہے مجلوم دی راکھی کر دی ہے مجلوم کسے جات دا ہوئے کسے ترمدہ ہوئے اور خالصہ پنت ساریاں جات دا سمیل ہے کسے کہ جات دا نہیں جیڑا جات بات نو ماندہ ہے وہ گروہ دا سنگھ نہیں ہوتا جیڑا گروہ دا سنگھ ہے وہ دی جات کوئی نہیں ہوتی ایس کر کے سرکار رکھے بیندی کر دیاں اور ساٹھے پنتھرے آجے دے چون میں چون میں جرنیل پیٹا بچونے کریا جو جارو آجے لوڑ پائی بہت بٹا کاملہ سرکار نو آگے کرے گا اسی اپنا حق جانے آنوے دیش لئے کاملے برتے آ جاندہ ہے وہ دو اسی دیش سیوکوں دے ہیں جدو اپنا حق مانگ دے سانو آتوا دی باکھ آتوا دی کے آ جاندہ پر سانوے دا کوئی فرق نہیں سانو پر یاکھ آتوا دی کے باکھ آتوا دی کے دیش دروئی کے ساٹھا دے گروہ دا ایک کمیشن ہے دیچ دنیا سیوکم آئی ہے تاں درگہ بیسن پائی ہے سارے بیرہ دا بھی بہت بہت تنباد سرومنی کمیٹی دا تنباد باکھ باکھ جتے ودیاں ساریاں بابا سمجھو سنگھ بیتی صاحب دے سارے سیوہ دار بیر سجن بیٹا جو پہنچے اونہ نوی جیو آیا اینیا بیتیاں پر وان کر رہے ہیں چردی کروڑا رکھو جی واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کا خالصہ